سیپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساغب سے قبریں سنیے صدر نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے سرمایہ کار پاکستان کے سرمایہ کاری کے آزادانہ نظام اور بڑھتے اقتصادی میں واقعے کے باعث پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں سینٹ نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے بھرپور عظم کا اعادہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے آج نواز شریف کی طرف سے الازیزیا سٹیل میلز بدنوانی رفنس میں زمانت میں توسیر سے متعلق ترخواست مسترد کر دی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں آمن بحال کرنے اور مفاہمتی عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں مفاہمت کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ اب افغانستان میں تشدد کی کاروائیاں بند کرنے اور امن کو پروان چڑھنے کا وقت ہے مغوظہ کشمیر میں بھارتی فوج نے زلاشپیہ میں آج ریاستی دیشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ سدر راکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آزادانہ نظام اور بڑھتے اقتصادی مواقع کے باعث سرمایہ کاری کے خانہ ہیں انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اسلامی ترقیاتی بینک کے سدر راکٹر بندر ایم ایچ حاجر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی سدر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبوں کا پہلا مرحلہ تکمیل کے قریب ہے اور اب ہم خصوصی اقتصادی زون سمیت دوسرے مرحلے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جس کے تحت پاکستان کا ٹرانسپورٹ کا نیٹورک اقتصادی رہداری پر منتقل ہو جائے گا سدر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ موجودہ حکومت ملک کو معاشی چیلنجوں سے نکالنے کے لیے اصلاحات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سستے گھروں چھوٹے اور درمیانے درجہ کے شوقوں کے کاروبار پر بھی توجہ دے رہی ہے سدر نے پولیو کے خاتمے کے پروگرام کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک کے تعاون کو سراہا انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان موجودہ شاندار تو ترفہ تعاون آئندہ برسوں میں مزید مستح کم ہوگا وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کی سہولت اور ملک میں کاروبار کرنے کے حوالے سے طریقہ کار میں پیچیدگیوں کے خاتمے کے لیے قواعد و ضوابط میں نمائع تبدیلیوں کی ضرورت ہے آج اسلام آباد میں ملائشیا کے سابق وزیر ادریس جالا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت پر اخراجات کا بوجھ کم کرنے کے لیے تمام شعبوں میں سرکاری اور نجی شراکداری کی حوصلہ افضائی کی جارہی ہے انہوں نے محصولات برامدات سرمایہ کاری تعمیرات ڈیجیٹاللائزیشن اور سیاحت سمیت حکومت کے ترقیاتی ایجنڈے کے ترجیحی شعبوں میں نمائع تبدیلیوں اور خاطر خانتائج کے لیے تجاویز پیش کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت ملکی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے معاشی سفارتکاری پر عمل پیرا ہے یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے سازکار محول پیدا کرنے کے حوالے سے متعدد اقدامات کیے جا رہی ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ تاجر ملک میں کاروبار کے لیے پرکشش مواقع سے استفادہ کریں خارجہ پولیسی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کامیابیوں کو جاگر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل میں اہم کے دار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کرتار پر رہتاری کھولنے سمیت بھارت کے حوالے سے کئی امن اقدامات کیے اور چین سعودی عرب متحدہ عرب امارات ترکی قطر ملائشیا اور ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنائے انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ویزے کے اجرا کا نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے اس سے پہلے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات مصبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں جس کا مقصد ملک میں بڑے پیمانے پر اقتصادی ترقی کے لیے پلیٹ فرم فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدے سے دوسرے ملکوں کو پاکستان کے مالیاتی نظم و ضبط کے حوالے سے مصبت پیغام ملے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج اسلام آباد میں سری لنکا کے ہائی کمیشن گئے اور سری لنکا میں اسٹر کے موقع پر حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا اظہار کیا وزیر خارجہ نے گھناو نے دہشتگرد حملوں کی سخ مضمت کی غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی تازیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جل سے احتیابی کے لیے دعا کی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے انہوں نے سری لنکا کو پاکستان کی گھر متزلزل حمایت کا یقین دلایا اور انسیداد دہشتگردی کے لیے تمام ممکن مدد پرہام کرنے کی پیشکش کا اعادہ کیا سپریم کورٹ نے نواز شریف کی العزیزیہ سٹیل میلز بدنوانی ریفرنس میں اپنی زمانت نے توسی کی درخواست مسترد کر دی ہے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اسلام آباد میں اس درخواست کی سمات کی عدالت نے حکم دیا کہ نواز شریف منگل کو اپنی زمانت کی مدد ختم ہونے پر خود کو پیش کریں اور پھر وہ زمانت کیلئے ہائی کورٹ سے روجو کر سکتے ہیں عدالت نے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے متعلق نواز شریف کی نظر سانی کی درخواست بھی مسترد کر دی اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی خصوصی معاون فردوس آشق آوان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی زمانت میں توسی کیلئے درخواست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ حقائق پر مبنی ہے آج دیسرے بہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے کتاب میں نے کہا کہ ملک کی عدالتیں آزاد ہیں معاونی خصوصی نے کہا کہ عدالت نے نواز شریف کو علاج کے لیے چھے ہفتے کی زمانت دی تھی تاہم وہ اس عرصے کے دوران کسی اسپتال میں نہیں گئے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ موجودہ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات فروغ دینے کے لیے اقتصادی سفارتکاری متعارف کر آئی ہے وقفہ سوالات کے دوران خارجہ امور کی پارلمانی سیکریٹری اندلیب عباس نے ایوان کو بتایا کہ کمیشل اتاشیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ملک کے لیے ریونیو کا حصول ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید کی اس رپورٹ میں اندلیب عباس نے کہا کہ سعودی عرب میں ہمارا سفارتی مشن دو ہزار ایک سو سات پاکستانی قیدیوں کی رہائے کے لیے سعودی حکام کے ساتھ فعال رابطے میں ہے جس کا اعلان سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران کیا تھا انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اس وقت قیدیوں کی فہرست مرتب کر رہے ہیں ان میں سنگین جرائم میں ملوث قیدی بھی شامل ہیں پاریمانی سیکٹری برائی تجارت شاندانہ گلزار نے کہا کہ حکومت ایک نئی تجارتی پالیسی لارہی ہے جس میں مسنوعات کی مقامی سطح پر تیاری پر توجہ مرکوز کی جائے گی وزیر تعلیم شفقت محمود نے شاہدہ اختر علی کے پیش کردہ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمام وفاقی سرکاری سکولوں کو بہتر بنا کر جدید سکولوں میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ طلبہ و طلبات کو بہتر تعلیمی سہولتیں پراہم کی جا سکیں سابر حسین قائم خانی کی طرف سے پیش کیے گئے ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر خوراک محبوب سلطان نے کہا کہ گندم کی فصل کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے جدید طرز پر قائم سٹورز میں محفوظ کیا جاتا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سینٹ کو بتایا گیا ہے وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی امور کے وزیر آزم سواتی نے ایوان کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کے بقایا ایک سو سنتیس ارب روپے آئندہ چند ماہ میں ادا کر دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ادائیگیوں کا تخمینہ وابدہ اور خیبر پختونخوا کے درمیان تیشدہ فارمولے کے تحت لگایا گیا ہے ایک اور سوال پر وفاقی وزیر نے کہا کہ روان سال تیس جون تک نیلم جیلم سرچارج ختم کر دیا جائے گا بجلی کے وزیر عمر ایوب نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں اضافے کے بعد حکومت بجلی کی قیمت کم کرے گی سینٹ نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے بھرپور عظم کا اعادہ کیا گیا صحافت کی آزادی کے عالمی دن کے موقع پر قائد عوان شبلی فراز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اس عظم کا اعادہ کیا گیا کہ شفاف اور غیر جانبداران اداروں کے قیام اور رہنماؤں کو جواب دے بنانے کے لیے شفاف اور قابل اعتماد معلوم تک رسائی اہم سنگے میل ہے قرارداد میں عوام کو معلومات تک رسائی کے حق کا دفاع کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو خطر میں ڈالنے والے صحافیوں مدیروں اور ناشروں کو خراجت تحسین پیش کیا گیا قرارداد میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے ذرائع ابلاغ کے شہدہ کو سلام پیش کیا گیا اس سے پہلے جو ایمن سینٹ کے اپنے ڈیمارکس میں حکومت سے کہا کہ وہ صحافیوں کو درپیش مسائل کی حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ایوان کا اجلاس پیر دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے آزادی صحافت کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے سال دن کا موضوع ہے جمہوریت کے لیے ذرائع ابلاغ کا کردار اور غلط معلومات کی فراہمی کے دور میں صحافت اور انتخابات ریڈیو پاکستان آج تیس رپیہ چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ایک خصوصی سیمینار نشر کرے گا مقبوضہ کشمیر کے زلہ شپئیہ میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دشتگردی کی تازہ کاروائی میں مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو زلہ شپئیہ کے علاقے امام صاحب میں اتکارہ کے مقام پر محاصلے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلمی خلیل ذات نے کہا ہے کہ اب افغانستان میں تشدد کی کاروائیاں بند کرنے اور امن کو پروان چڑھانے کا وقت ہے ادھر تالبان کے ترجمان زمی اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں امن کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے کو تالبان پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرنے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے آج بھارت میں طاقتور سمندری طوفان فانی مشکہ حصوں میں اڑیسہ کے ساحلی شہر پوری سے ٹکرانے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لیے پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں